اسلام علیکم ایسے ہم ہوتل سے نکلے ہیں اور ہم جا رہے تھے ناشتہ کرنے اس کے بعد میں ہمیں جانا تھا سیفل ملوک اور یہ ہوتل کے بالکل سامنے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے دڑیا بہت ہوا آ رہا ہے بہت خوبصورت ویوز تھے یہاں پر جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے آئی کس اس کا نام پنجاب تکہ ہوس تھا یہاں پہ ہم نے ناشتہ کہتا ہے ناشتہ بھی ٹھیک تھا پراتھے بہت موٹے تھے ان کے کھائے نہیں جارے تھے اور یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ وائٹ کرر کی آئیس ہے یہ گلیشیر ہے جو یہ گرا ہوا یہاں پر اور بچے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے دونوں اور بچے ہمارے خوب اندرائے کر رہے تھے دو دپھیڑے تھے تھوڑا سا پلے ایریا بھی ہے ان کے پاس اور یہاں پہ اب ہم نکل گئے ہیں واپس سیفل ملوک کی طرف اور راستہ تو ماشاءاللہ اس کا کوئی خطرناک ہے کوئی مہا 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 خطرناک راستہ ہے اس کا آپ جائیں تو آپ کو نانی دادی سب کے سب یاد آجیں گے اتنا زیادہ خطرناک راستہ ہے سٹارٹ میں مین فیل نہیں ہوتا آپ کو جب آپ چڑھائی یعنی کی لیک روٹ سے جا رہے ہوتے ہو تو تقریباً دو کلومیٹر کے بعد میرے خالتے ہیں سیونٹین کلومیٹر ففٹین کلومیٹر تھا یہ نیچے سے ہمارے ہوتل سے اوپر دک اور آپ یقین کیجئے وہ ففٹین کلومیٹر ہم نے دو گھنٹے میں پورا کیا ہے ففٹین کلومیٹر اور یہ اتنا خطرناک راستہ تھا یہ بھی نا جیپ اتنی زیادہ ہل رہی تھی کہ کچھ ریکارڈ ہو ہی نہیں رہا تھا بٹ یہ میں نے سپیڈ اس کی تھوڑی زیادہ کر دی اس لئے آپ کو آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ کتنی جیپ ہل رہی ہے آپ یقین کریں ہم فل ہلتے ہوئے جا رہے تھے بہت ہی زیادہ اور یہ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بھی گلیشئر گر رہے ہیں اور یہ بھی ایک گلیشئر ہے یہ روڈ کے اوپر ہی تھا اور لوگوں نے اس کو صاف کر کے تو آنے جانے کا راستہ بنائی یہ دیکھیں جیپ کتنی زیادہ بینڈوری تھی سیونٹی کے اینگل کے اوپر ٹوٹل یہ نہ ہو کے جاری تھی اور اتنا خراب راستہ تھا پتھریلا راستہ اور یہ دیکھیں کچھ جگہ تو اتنی جگہ بھی نہیں تھی مطلب ایک ہی جیپ کے گزرنے کے جگہ تھی اور وہ بھی جیپ بھی اس طرح سے لیٹ لیٹ کے جاری تھی یہ تو جیپ بہت اچھا تھا اس کو ابھی نے کہا بھی تھا تھوڑا بھائی جلد دھیان سے لکھے جانا پہلی دفعہ فیملی آئی ہے یہ نہ ہو کے درجے تو وہ دورا رام سے لکھے جاری تھی یہ نیچے جو نظر آئے نا یہ بھی گلیشئر ہی گرہ ہوئے اور یہ دیکھیں گلیشئر اس کے پر مٹی آئی بھی ہے اس لیے اتنا پتہ نہیں چل رہا ہے یہ سارا جب ہم اس کے آگے سے گزرے نا تو یہ چھوٹی سی کیو سی اندر سے بنیوی تھی لوگ کھڑی وے تھے اور تھنڈی ہواری تھی تو سے یخ ویسے پھر بھی برف تو برف ہے گر سکتی ہے ایسے کھڑانی ہونا چاہیے it's not safe اور یہ ہم نے گلیشئر کر لیا ہے cross اور یہ دیکھیں کتنا ہل رہے تھے ہم بہت ہی ہل رہے تھے ایک دفعہ تو ریکارڈ کرتے کرتے ہیں میرا فون ہاتھ سے گر ہے وہ تو شکر ہے پیچھے سے نکل نہیں گیا دیپ میں سے وہ اندر ہی سیٹ کے وہیں پہ گر گیا تھا وہ پھر ہم نے دیپ سائٹ پہ بڑے مشکل سے رکھوائی ہے ابھی نے پھر ڈھونڈ کے دیا فون ویوز بہت خوبصورت ہے یہاں کے اور یہ والے ویوز تو کچھ بھی نہیں ہیں جو سیفل ملوک کے اوپر کے ویوز ہیں نا جب ادھر ہم پہنچ جاتے ہیں نا سیفل ملوک ہم پہنچ جاتے ہیں تو سٹارٹ میں تو اس میں نا پیکنگ ویوز کو بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہے مطبق خوبصورت ہے بہت اتنی خوبصورتی نہیں جتنی اس کی سائٹ پہ ہم لوگ پورا راؤنڈ لگا کر آئے تھے اور وہ بہت خوبصورت تھا یہ دیکھیں جناب ہم پہنچ گئے ہیں سیفل ملوک راستے میں جاتے ہوئے وہ آپ سے پہلے پیسے چارج کرتے ہیں یہ میرے بچوں کے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد کی یہ ہے سیفل ملوک کا فرس ٹوینٹی رپیس پر پرسن چارج کرتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر جب آپ وہاں جاتے ہیں جیپ وغیرہ کھڑی کرتے ہیں تو آپ کو پارکنگ کے سیپرٹ دینے ہوتے ہیں آپ چاہیں تو پیدل بھی پوری وہ لیک پھر سکتے ہیں اتنی کوئی بڑی نہیں ہے مطبق بڑی ہے کافی بڑی ہے بڑا آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنا سٹیمنا ہوتا چل سکتے ہیں ہم لوگ تو پیدل گئے تھے بچے جو تھے علیزے اور تہا جو تھے وہ ہورس کے اوپر تھے اور ہم لوگ پیدل جارتے ہیں یہ سامنے گلیشیرز تھے یہ بھی میں نے اس کی بھی شوٹ کیوئے ہیں میں دکھاؤں گی آپ کو یہ جو سامنے کا حصہ ہے یہ اتنا زیادہ حسین نہیں ہے ترسٹ می جو اس کی بیک سائیڈ ہے جہاں سے ہم لوگ مدب ہو کر آئے ہیں وہ تو بہت ہی حسین ہے وہاں کے ویوز میں نے وہ بھی اس میں کیپچر کیایا پانی سٹارٹ میں اتنا ہے کہ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں ہم لوگ کھڑے بھی ہوئے تھے پانی میں بچوں کے ساتھ آپ کو بتا ہے بچے ساتھ میں ہوئے ہیں پانی میں نہ جانے کے زد کر ہیں ایسے تو پاسیبل نہیں ہے یہ لیکھیں کتنا تیز پانی آ رہا ہے یہاں پہ سائٹ پہ آئی ڈونڈ نو پہلے تھی یا نہیں جو لوگ پہلے گئے ہوں گے ان کو پتا ہوگا پہلے میرے خاصے واش رومز وکرہ بھی نہیں تھے ہوتیلز بھی میں نے سنا زیادہ نہیں تھے بہت اب انہوں نے واش رومز کا بھی کر دیا ہوئے رینج کر دیا ہوئے اور ہوتیلز تو کافی زیادہ بن گئے ہیں ہوتیلز مین ہوتیلز نہیں کہہ سکتے آپ ان کو ریسٹرینٹس کہہ سکتے ہیں چھوٹے ہوتی سے انہوں نے جو بنائے ہوئے ہیں کھانے پینے کے لیے پکوڑے ملتے ہیں یہاں پر چارٹ وکرہ مل جاتی ہے سموسے سموسے تو نہیں تھے شوارما وکرہ تھا اور یہ دیکھئے بہت پتریلا راستہ تھا یہ والا نا جب ہم جو گزر رہے تھے نا اس کے اوپر سے تو اچھی خاصی ووک ہوگا تھا یہ دیکھیں یہ علیزے اور تہا جا رہے ہیں اور یہ ہم نے یہاں سے کراس کیا تھا یہ جو سائیڈ ہے نا یہ والی سائیڈ سے پانی اتنی تیزی میں جا رہا تھا کچھ جگہ جو تھی وہ بہت ڈیپ بھی تھی ہم جب گزر رہے تھے تو پیر نہیں رکھا جا رہا تھا ایک سی پرابلم یہ ہو رہی تھی کہ سلپری بہت زیادہ تھا لائک آپ فٹ رکھتا ہو نا سلپری اس طرح سے تھا کہ اب جوگرز پہن کے تو نہیں چل سکتے تھے جوگرز اتار کے جانا تھا تو جوگرز اتارے ہوئے تھے اور جب اس میں پیر رکھ رہی تھے نا پانی میں تو پانی مطلب جو پتھر وغیرہ تھے وہ چپ رہے تھے پیروں کے اندر نا اور یہ دیکھیں یہ ہم نے پورا راؤنڈ کور کر لیا یہ میں دکھا رہی ہی یہاں سے میں نے شروع کیا تھا اور یہ پورا راؤنڈ لگایا تھا بہت خوبصورت ہے اچھا پوائنٹ ہے گھومنے پھڑنے کے حساب سے اچھا ہے مزا آتا ہے جانے کا راستہ بہت خطرناک ہے میری ممی جیسے لوگ نہیں جا سکتے وہ در کے مارے وہ بیچ میں سے خوافیز آجیں گے وہ تو شاید نران بھی نہیں جا سکتی درگی مزا سکتے بڑھا یہ ہے کہ اگر آپ لوگ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت خوبصورت ہے مزا آئے گا آپ کو اندروائے کریں گا یہ دیکھیں پانی کتنا تیز آیا تھا کچھ لوگ تو اچھا پتہ ہے بچوں کی خاص طور پر احتیاط کریں اپنی بھی کریں کچھ لوگ بہت زیادہ ہی شوخے ہو جاتے ہیں خیال کرتے نہیں ہیں پانی کسی کا خیال نہیں کرتا تو آپ اپنا خیال خود کریں اور یہ ہوتیل دکھا رہی ہوں میں آپ کو کتنے وہ بنے ہوئے تھے اور یہ دیکھیں کتنے پیارے پیارے ہوئے ہوتا ہے یہ کچھ پکچرز کلک کی تھی میں نے تو آئے تھوڑ کہ میں یہاں مینچن کروں اتنا خوبصورت لگ رہا تھا یہ اوپر سے بادل آرہے تھے اور یہ بیک سائیڈ ہے یہ جو سیفل ملوک کی بیک سائیڈ ہے یہ وہ دکھا رہی ہوں آپ کو یہ فرنڈ سے جب آپ کھڑ ہوگا دیکھتے ہو حالانکہ نظر سارا کچھ آ رہا ہوتا ہے بہت یہ نظر نہیں آتے یہ آپ جب بیک سائیڈ پہ ہی جاتے ہیں تب ہی آپ کو پتہ جلتا ہے پیچھے کے سارے نظارے وغیرہ تو بہت خوبصورت لگتے ہیں ایک پک میں نے لاس پیس میں شیئر کیا وہ ابھی نہیں لی تھی آتے آتے وہ بھی بہت خوبصورت ہے وہ پانی کے انتر ریفلیکٹ ہو رہے ہیں جو کلاوڈز وغیرہ ہیں اور وہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں تو اگر آپ فیملے کے ساتھ جانا چاہیں تو ایک اچھی پلیس ہے آؤٹنگ کے لیے اچھا ہے مزہ آتا ہے بس اپنی صحت کا خیال رکھیں ہماری طرح بیمار نہیں ہونا آپ نے اور جناب بس یہی پہ میں ویڈیو اپنی اینڈ کر رہی ہوں یہاں پہ ایک پک میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ چشمے کی ہے وہاں پر میں طب ہم لوگ پانی وغیرہ جو درائیور سے من سے کاتا انہوں نے بھڑکی دیا تھا آپ بھی جائیں تو ایسے آئی وڈ سجیسٹ کہ نہ ہی پیئیں تو بہتر ہے کیونکہ ہم نے چشمے کا پانی پیان آئے گئے اس وجہ سے ہم بیمار ہو گیا تو آپ ایسے نہیں کریں آپ وہاں پہ منڈل وارٹر ہی یوز کریں اور بس اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا پھر ملتی ہوں آپ سے ایک اور اور نئی ویڈیو کے ساتھ تل دن ٹک کیر اللہ حافظ بہت بہت خیال رکھیں گا اور یہ لاز کے کچھ ویوز ہیں کچھ کلپس ہیں یہ دیکھیں آپ